جا نسار ڈرامے کی اگلی قسط میں آنے والا ہے بہت بڑا ٹویسٹ فرہ جو نوشیرواں سے شادی کے لیے مری جا رہی تھی اب نوشیرواں اسے دکھائے گا اس کی اصلیت اس کی اوقات لیکن دعا سے بہت مایوس ہو چکا حلانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے دعا ایک بیوی ہے اور بیوی کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر پر نظر رکھے اسے روکے کسی اور کی طرف بڑھنے سے نوشیرواں کو یہ بات پسند نہیں آئی ایسے میں امہ سائی فون کرتی ہیں دعا سے پوچھتی ہیں کہ اس نے فرہ کے گھر جانا چھوڑا کے نہیں دعا کی خاموشی پر وہ افسوس کرتی ہیں پتہ نہیں یہ سب ہو کیا رہا ہے تمہاری خاموشی مجھے بتا رہی ہے کہ وہ ابھی بھی وہاں پر جاتا ہے نوشیرواں پر ہماری بات کا کوئی اصل نہیں ہوا نوشیرواں جو اس کے پیچھے آ کر کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا اور دعا کو احساس ہی نہیں ہوا اس کی موجود کی گا ایسے میں دعا بس اتنا کہتی ہے مجھے لگتا ہے فرہ کی محبت ان کے دل سے کبھی نہیں نکل پائے گی اس بات پر نوشیرواں کو پھر سے غصہ آ جاتا ہے وہ امہ سائی کو میری شکایتیں لگا رہی ہے فلحال تو اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے آیا تھا اس لئے تو فرہ کا معاملہ کلیر کر کے اس کے پاس آیا تھا لیکن یہاں آ کر مایوس ہوا اس کی باتیں سن کر فرہ جسے اس نے انوائٹ کیا تھا لنچ پر وہ خوب تیار ہو کر آئی تھی لیکن یہاں پر دو ایکسٹرا چیئرز دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے کیا کسی اور نے بھی آنا ہے کہیں تم نے اپنے ابا سائی اور امہ سائی کو مجھ سے ملنے کے لیے تو نہیں بھلایا جس پر نوشیرواں کہتا ہے بس آنے والے ہیں تم مل لے نہ خود جس پر فرہ کہتی ہے ویسے تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا مجھے تو لگا کہ تم دینر سپیشلی میرے لیے ارینج کیا ہے تم نے وہ گھبرا گئی کہ یہ اگر امہ سائی اور بابا سائی آئے تو پتہ نہیں اسے ریجیکٹ نہ کر جائیں اسے کچھ اور زیادہ تیاری کر کے آنا چاہیے تھا اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں فرہ کا شوہر اور اس کی پانچ چھ سالہ بیٹی وہاں پر آ جاتے ہیں ماں کو دیکھتے ہی بیٹی آگے بڑھتی ہے ماما اور اسے دیکھ کر فرہ کو جو جھٹکا لگتا ہے نا اس کی شکل دیکھنے والی تھی اب نوشیروا اس کی بیٹی کو اس کے پاس چھوڑے گا کہ تمہیں اپنی بیٹی کے ہوتے ہوئے پاگلپن کے دورے نہیں پڑھنے چاہیے اور نہ ہی میری ضرورت پڑے گی تنہائی کا بہانہ بنا کر میرا خیال ہے کہ اب تمہیں مجھے فون نہیں کرنا پڑے گا اپنی بیٹی کی پرورش پر دھیان دینا چاہیے تمہیں وہ یہ سب کہہ کر چلا جائے گا فرہ کو یقین نہیں آئے گا کہ نوشیروا اس کی بیٹی اور شوہر تک کیسے پہنچ گیا بہرحال اب کوئی جواز نہیں بنتا اس کا نوشیروا کو بلانے کا اور اسے بلیک میل کرنے کا ہو سکتا ہے اس کا چپٹر یہی پر کلوز ہو جائے شرمندکی کے مارے نوشیروا سے نظر نہ ملا پائے اور یہی سے ہو کر نوشیروا جب واپس کیا فرطوہ کی باتیں سن کر افسوس کرتا ہے کہ اس کی امہ سائن کو دعا شکایتیں لگا رہی ہے خیر یہاں پر فراز کے سامنے جب اس کی بہن کی افیر کی حقیقت آتی ہے تو وہ تل میں لا جاتا ہے اس کا بس نہیں چلتا اپنی بہن کو جان سے مار دے لیکن ابھی اس کے والد ان کے سر پر موجود تھے اس لئے وہ کچھ کر نہیں سکتا سنبل کے والد خزر کو بلاتے ہیں بات کرنے کے لئے وہ سنبل سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو لے کر آو جس پر خزر کہتا ہے کہ میں نہیں لے کر آ سکتا میری مجبوریاں ہیں یہ سن کر سنبل کے والد بھی پریشان ہوتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو لے کر نہیں آ سکتے سنبل کے شادی کہیں اور کرنے نہیں دینا چاہتے تو آخر چاہتے کیا ہو اس پر خزر مایوسی سے کہتا ہے اس لئے تو میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے کہ میرے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ایسے میں سنبل کے والد جواب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر تم نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے ہیں تو پھر ہم اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں فراس بھی یہی چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا کہ سنبل کے شادی اس کی پسند سے ہو اس لڑکے سے ہو اور یہی پر وہ موکی کھائے گا جب سنبل شادی والے دن گھر سے بھاگے گی خزر کے ساتھ